یہ مولا علی کی شان ہے تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کسی نے میرے نبی کو چالیس سال میں پہچانا کسی نے تیرے چالیس میں کسی نے پیتالیس میں کسی نے پچاس میں کسی نے ساٹھ میں کسی نے تیر سٹھ میں کسی نے سالی زندگی نہیں پہچانا لیکن بات ہوسائن کے بابا کی پڑھنے لگاؤں سنیو زائے نہیں کرنا کیونکہ میں با اکثر کہتا ہوں جب اسبائی بیان کروں تو پورے مجھ میں پہ سنناٹا رہے لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو فی سنناٹا نہیں چاہیے ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں مصیبتیں ٹھلتی ہیں بگ بگ تو جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں جہنمی جلتی ہو جایا کرتے ہیں شاکی سعید ہو جایا کرتے ہیں ذکر پوجھ ہو جائے وہ میں فیر میں بیٹھنے کے قابل نہیں ساد بن ابی وقاص کرتے ہیں ساد بن ابی وقاص کرتے ہیں ساد بن ابی وقاص کرتے ہیں جب منافقت پھیل گئی اپنی اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومنی یا منافقی منافقت تو علی 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 teve علی علی کرتے ہیں ذکر علی سن کر جن کے چیرے کھل جاتے سمجھ جاتے مؤمن ہے چیرے پھنچ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے راہے حیدی راہے حیدی راہے حیدی راہے حیدی راہے حیدی راہے حیدی پیچھے والے بھی خوش ہو رہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے میرے پیر کھانا میرا مرشد کھانا بلگرام شریف سے دو سو سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں کسی نے پونی زندگی نبی کو نہیں پہچانا لیکن علی کون سیدہ فاطمہ بنت اصد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت تو انتیس سال تھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمینہ کلال کی شان کیا ہے فاطمہ بنت اصد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ایک دن میرے شوہر جناب ابو تارب نے کہا تم کھڑی کیوں تھی اس حالت میں کھڑی نہ ہوا کرو کھڑی نہ ہوا کرو میں نے کہا کیا گھروں بچہ بیٹ پہ حرکتی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے حضرت فاطمہ بنت اصد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو تارب نے فاطح خیبر کے باپ نے کندوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دوا دیا اٹھنے نہیں دوں گا لیکن فاطمہ بنت اصد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی کیونکہ اس وقت ابو تارب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی یہ اندر سے پھاتا ہے خیبر کی طاقت جو بیٹھ میں ماں کو بیٹھنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں اور فاطمہ بنت اصد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھ میں ہی نہیں دیتا تھا کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدر جدر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹھ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا حسین کا بابا ہے حسین کا بابا حسین کا بابا ہے یہ میرے حسین کا بابا ہے کسی کا باب دلاؤ ہے ماں کے بیٹھ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں میں نے کتاب کا والا پڑھا ہے مجھ پہ گروہ کا الزام نہیں لگا آج کل کتابوں کے والے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتا چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھ دیتا ہوں اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے بس بات ختم کرنے لگا ہوں ابھی دو ہستیاں باقی ہیں خاندانے ابھی وہ جو میعہ نے نسبتیں پڑھی تھی نا چار نبی علی فریدہ فاطمہ ارمام حسن مولا علی تک پہنچوں دو باقی ہیں ذہن آزیل ہوگا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا یہی تو اپنی زندگی ہے یہی تو اپنی بندگی ہے فاطمہ بندہ ست کہتی ہے جدر جدر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے ہیں میں نے عرض کی بھتیجے ابھی اعلام نہیں ہوا دو میرے بھتیجے یہ میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے جدر آپ جاتے ہی ادھر ہی گھومتا رہتے ہیں چہرہ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو پیدا ہو کر کہ سفید بال ہو کر بھی اکلے نہیں آئی علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر اور احترام نبوت کا صلح یہی دیا جاتا ہے جب حضور نے حضور سے کہا کہ یہ پیٹ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے پیٹ نہیں کرتا تو کررم اللہ و جہول کریم کہنے کی بہت سی حقمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے جو چہرہ مجھ سے فیرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا علی کو کررم اللہ و جہول کریم نبی نے کہا تھا اسی لئے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور علی مرتضی کو کررم اللہ و جہول کریم کہتے ہیں اب پتہ چلا علی کیا ہے اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں طالب علم میں کوئی خطیب نہیں کوئی عدیب نہیں میں صرف قادری فقیر ہوں بس لیکن کتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لئے حدیث صحیحہ سے اہل سنت کی کتب سے کہ آپ کو لیکن بات کسی عین پر تو پہنچے گی نا تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں ہیں آقا کریم نے فرمایا توجہ منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں دھیان دو سنیوں یہاں سے لے کے وہاں تک میری مائے اور بہنے بھی توجہ دیں اس لیے کہ جب مائے شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے ماؤں سے توجہ چاہتا ہوں ماؤں سے توجہ چاہتا ہوں ماؤں کا دھیان چاہتا ہوں سریل دیکھنا بند کرو پتلے کپڑے پہن کر کھومنا بند کرو ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی اس لیے کہ تو مائے شرافت اختیار کرو گانوں میں ایرفون لگا کے گانے سننا بند کرو گون کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے اس لیے کہ بھاگیوں بھی بہو کا سندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں وہ اوروں کی بیٹیاں ہے جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دیتا ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھاگ کر سسرال نہیں لے جایا جاتا اتنے احترام اور عدب سے لے جایا جاتا ہے اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے دلہن بیٹی کو کہتے ہیں پیداو بھی تو ماں باپ کو جنتی بنایا نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس لیے اس لیے اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں سریل کی اداکارا کی نکل نہ کرنا وگر تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا پردے کی پابن بننا کنیز فاطمہ بننا کنیز فاطمہ بننا عبادت خزار بننا قرآن کی تلاوت